السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں قرآن مجید خریدنا قرآن مجید دیکھنا قرآن مجید جلانا کیسا ہوتا ہے اور خواب میں قرآن مجید دیکھنے کی کیا وجوہات اور کیا تعبیریں ہوتی ہیں اس علق سے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں اس کا آسان اور شمپل راستہ اور طریقہ کیا ہے سب سے پہلا خواب آج کا ہے خواب میں قرآن مجید خریدنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن مجید خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم کا بھوکا ہوگا طالب علم ہوگا دانشمند ہوگا اور اس کی عقل اور سمجھداری اس کا بہت ساتھ دے گی اور اس کے ذریعے سے وہ علم نبوت کا پیاسہ ہوگا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یعنی یہ قرآن مجید خریدنے کا خواب اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے قرآن مجید کو جلانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قرآن کو جلا دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا جو دین ہے وہ محفوظ نہیں اس کے دین میں فساد اور بگاڑ ہے دینی اعتبار سے بہت بہت کمزور ہے اور دین کی اور اپنی ایمان کی کوئی ویلیو اور اہمیت اور قدر کو وہ جانتا اور پہچانتا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقی کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کرے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندہ کسی سے اپنے خواب کو بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا ریل زندگی پر اچھا یا برا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا کوئی بھی ایسے خواب کو پسند نہیں کرتا اس لئے آپ اس کو کسی سے بیان ہی نہ کریں تیسرا خواب ہے خواب میں قرآن مجید کو چومنا بوسا دینا تو یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے کام میں اللہ آسانی پیدا کرے گا اور آسانی کے ساتھ مکمل ہوں گے اور خواب دیکھنے والا کوئی عہدہ اور منصب اور ذمہ داری بھی پائے گا چوتھا خواب ہے قرآن کریم کا بولنا باتے کرنا کسی نے دیکھا کہ قرآن اس سے گفتگو کر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے بول رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا نیک ہے عامال سالحہ کا پابند ہے روزہ نماز کا خیال رکھنے والا ہے تو پھر اس کے لئے یہ خواب اچھا ہے اور نیکیوں کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونے کی دلیل ہے نیکیوں کی اس خواب دیکھنے والے کو زیادہ توفیق ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا برا ہے گندی عادتوں میں رہتا ہے ایمان اور یقین کی کوئی فکر نہیں ہے نماز کا پابند نہیں ہے عامال سالحہ کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے تو اس کے حق میں یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تو اور ان گناہوں میں زیادہ لگنے اور زیادہ ملوث ہو جانے کی جانب اشارہ ہے خواب دیکھنے والے کو اگر وہ برا ہے تو اپنی اس زندگی سے جلدی تائب ہو کر توبہ کر کے واپس آنا چاہیے اپنی ایمان اور یقین کی سلامتی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے عامال سالحہ پر توجہ دینی چاہیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے قرآن مجید خواب میں دیکھنے سے متعلق پانچ وجوہات بیان فرمائی ہے پہلی وجہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علم و حکمت حاصل ہوگی خواب دیکھنے والے کو نافع علم ایسا علم جس کے ذریعے سے اللہ کی معارفت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اس کے لئے آسان ہوگا اللہ کی نظر میں مقبولیت اور پسندیدگی ملے گی جس نے خواب میں قرآن مجید دیکھا ہے اس کو ایسا اللہ علم دے گا اور دوسری وجہ میراس پائے گا خواب دیکھنے والا یعنی اس کے جو بڑا ہیں جس کے جس کے وراست اور ترکے میں سے اس کو میراس ملے گی وہ بہت زیادہ ترکہ چھوڑ کر کے جائے گا اور اس کو اس میں سے خوب میراس ملے گی تیسری وجہ حلال روزی پائے گا خواب میں قرآن مجید کو دیکھنے والا چوتھی وجہ امانت دار ہوگا خیانت اس کے اندر نہیں ہوگی چیزوں کے ساتھ باتوں کے ساتھ سب کے ساتھ امانت داری کا خیال لکھنے والا ہوگا پانچوی وجہ دیندار اور نیک ہوگا یعنی خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ قرآن مجید خواب میں دیکھنا عام طور پر اچھا ہوتا ہے اس کی تعبیر بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ قرآن مجید کے اعترام اور عزت والے خواب آپ نے دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ایسے خواب اگر آپ نے دیکھے ہیں جس سے آپ قرآن سے لگا اور محبت کا ادھار کر رہے ہیں تو یہ نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے متعلق پانچ خواب اور پانچ ہی تعبیر اور بیان کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ہم سے چند ضروری باتیں شیئر کر دیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح یہ ساری باتیں ہم سے شیئر کر دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے ایک سیکشن میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعا فرمائیں حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ